اسلام کو بیٹا اچھا بیٹا آج سے ہم لوگ ایک کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایم ایس آفیس کے نام سے بیٹا یہ کورس ہے تو چلتے ہیں بیٹا اس کی ڈیٹیل کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ لکھاوا نظر آ رہا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نا تو سب سے پہلے نمبر پر لکھا رہا ہے ایم ایس آفیس کورس ہم لوگ ویسے اسے ڈوم کہتے ہیں ڈوم مطلب ڈپلومائن آفیس منیجمنٹ کچھ لوگ اسے کمپیوٹر کورس بھی کہتے ہیں کوئی اسے شارڈ کورس بھی کہتے ہیں تو الگ الگ نام سے اسے بلائے جاتا ہے ویسے بیٹا یہ کورس جو ہے وہ تین ماہ کا کورس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا الگ الگ اکیڈمیز میں الگ الگ انسٹیٹوٹس میں جاؤ گے تو بیٹا وہ اسے تین ماہ میں کور کرتے ہیں میں انشاءاللہ کوشی کروں گا اسے دو ماہ میں کور کروں جیسے لکھا رہا ہے دو مہینوں میں کور کریں خاص طور پر بیٹا یہ کورس ان لوگ کے لئے بہت مفید ہے جن بچوں نے میٹری کے ایکزیم دی ہے ابھی جب تک ریزلٹ نہیں آ رہا ہے وہ فری ہیں فری رہنے سے بہتر ہے بیٹا کوئی سکل سکھیں اب اس کورس کو کر لو یہ کورس آگے بہت سارے جگہوں پر آپ کے کام آ سکتا ہے آپ چاہے سٹوڈنٹ ہیں یا پھر آپ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں پارٹ ٹائم تب یہ بیٹا آپ کے کام آ جائے گا یا اور بھی آگے چل کے زندگی میں بھی کافی جگہوں پر یہ آپ کے کام آ سکتا ہے اس کورس کو کمپلیٹ کر کے جائے باقی اس میں ایم ایس ورڈ ہے جس پہ ہم لوگ بات کریں گے ایم ایس ایکسل ہے پاور پوائنٹ ہے ان پیج ہے اور انٹرنیٹ کے کچھ بیسکس ہیں جس پہ ہم لوگ بات کریں گے جیسے گوگل کیا ہے گوگل پہ ڈیٹا سرچ کیسے کریں گے اپنے ایم ایم ایکاؤنٹ کیسے بنائیں گے ویسی بیسک چیزیں بچوں کو میکسیم پتہ ہوتی ہیں تو بہرحال میں کوشی کروں گا انہیں سمجھانے کی نیکسٹ یہاں پر ہے ٹائپنگ ان اردو اور ٹائپنگ ان انگلیش یہ تھوڑا سا خاص ہے اکثر رکھا جب جاب آتی ہے وہ بیٹر ٹائپنگ پوچھی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں پر میں لگا ہے فورٹی فائی پلس ڈیبلیو پی ایم مطلب ورڈ پر منٹ یعنی پینتالیس الفاظ سے زیادہ کی سپیٹ سے انشاءاللہ آپ لوگ ٹائپ کروگے اگر یہ پورا کورس آپ لوگ کور کرتے ہو تو مزید یہ کہ آپ اس کورس کو کرنے کے بعد کر گیا سکتے ہیں پہلی بات تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایزا سٹوڈنٹ آپ کے یہ آگے چل کے کام آئے گا پھر یہ کہ اگر آپ پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتے ہیں کوئی دو تین چار گھنٹے کی آپ بیٹا سانی سے کر سکتے ہیں کہاں جاب کر سکیں گے اب وہ چاہے کوئی شاپ ہے چاہے وہ کوئی آفیس ہے چاہے وہ کوئی بینک ہے چاہے وہ کارخان ہے چاہے وہ فیکٹری ہے یا کوئی کلینک ہے یا کوئی ہاسپٹل ہے یا کوئی کالیج ہے یا کوئی سکول ہے آس پاس جتنے بھی آپ کو ادارے ملتے ہیں بیٹا آپ سبی کے اوپر ایزا کمپیوٹر اوپریٹر آپ اپلائی کر سکتے ہو وہ سرے چانسیز ہیں آپ کو جام ملنے کے وہ کس حد تک جام مل سکتے ہیں تو میں اکثر کہہ دوں بیٹا پندرہ ہزار سے لے کر تیس ہزار تک پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ادارے کو جا کے اپلائی کرتے ہو کہاں آپ جاب کرنا چاہتے ہو اور پلس آپ کی سکل کتنی ہے کتنا آپ سیٹسفائی کیا آپ نے انہیں اسی صاحب سے آپ کی بیٹا سیلی سیٹ ہو جائے گی تو میری کوششی رہے گی بیٹا کہ آپ اس کورس کو پورا ہوتے ہوتے اس قابل ہو جائیں کہ آپ جا کر جاب کے لئے اپلائی کر سکیں مزید یہ کہ بیٹا ڈیٹا انٹری کے لئے فری لانسنگ کی بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ سن رہی ہوں گے کہ ڈیٹا انٹری کی جابز ہیں جی تو اگر یہ کورس آپ پورا کرتے ہو تینا وہاں سے جا کر بیٹا ڈیٹا انٹری کا کام بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا تو یہ تھوڑا سا کورس کے بارے میں تھا اب چلتے ہیں بیٹا دیکھتے ہیں ہمیں کور گیا کرنے تو سب سے پہلے نمبر پر ایک تصویر ہے یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ کی بورڈ بنا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کی بورڈ کو دیکھیں تو یہاں لکھا رہا ہے ایف ون ایف ٹو ایف ٹری اینڈس آن ایف ٹویل تک تو ایف ون سے لے کر ایف ٹویل تک انہیں کہتے ہیں فنکشنل کیز فنکشنل کیز الگ الگ سافٹیر میں الگ الگ فنکشن ہو سکتے ہیں ان کے لئے بیٹا یہ کیز ہوتی ہیں اس کے بعد یہ بڑا سا ہی سا نظر آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں مین کی پیڈ یہ مین کی بورڈ ٹھیک ہے نا یہ مین کی پیڈ ہم اس کے کور کریں گے انشاءاللہ کہ یہ بٹن کرتے گیا ہیں اب یہ میں صرف نام بتا رہا ہوں یہ ہماری ایف ون سے ایف ٹویل تک فنکشنل کیز ہیں یہ ہمارا مین کی پیڈ ہے اس طرف آ جائیں یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آ رہا ہے اس ہم کہتے ہیں نومیرک کی پیڈ یعنی نمبر کے ساتھ کلکوریشن کرنی ہے نا تو یہ اتنا زیادہ بنا ہوئے اسی کے ساتھ آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں نومیرک کی پیڈ مین کی پیڈ اور نومیرک کی پیڈ کے اندر یہ جو حصہ نظر آ رہا ہے اس ہم کہتے ہیں ایڈیشنل کیز یا انہانسٹ کیز ٹھیک ہے نا اسے کہہ سکتے ہو آپ اور انہانس کیز میں ایڈیشنل کیز میں بھی نیچے کی طرف آ جائیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے اپ ایرو ڈان ایرو ڈیفٹ ایرو رائٹ ایرو تو یہ اس قسم کے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ اپ ایرو ڈان ایرو لیفٹ ایرو رائٹ ایرو اسے ہم کہتے ہیں کرسر کنٹرول کیز یا ایرو کیز ابھی اس کا ذکر بھی ہم لوگ کریں گے اور اس طرح سے یہاں پر یہ لائٹ نظر آ رہی ہے یہ تین لائٹ نظر آ رہی ہیں اسے ہم کہتے ہیں سٹیٹس لائٹ دوبارہ دہ رہا دیتا ہوں ایف ون سے لے کر ایف ٹوال تک یہ فنکشنل کیز ہیں یہ بڑے والا جو عصہ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ہمارا مین کی بیڈ ہے مین کی بورڈ ہے یہ کی بیڈ کہلیں آپ یہ نومیرک کی بیڈ ہے یہ ایڈیشنل کیز ہیں ساری اور یہ ایرو کیز ہیں یہ کسر کنٹرول کیز ہیں باقی فردر بھی ہم لوگ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی فیلال میں نے اس کا پارٹ کا ذکر کی ہے آپ سے اب آگے کیا آگے یہ دیکھویں میرے پاس لکھا رہا ہے مایکروسوٹ ورڈ اس پہ دو دفعہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھو یہاں پر چل جائے گا یہ دیکھو چل گیا ہے صحیح ہے تو آپ کیسے چلائیں گے آگے آپ کے پاس یہ انسٹال ہے دیسٹال پہ تو آپ اس پہ کلک کر کے چلا سکتے ہیں و لکھا نہیں تو یہاں سے آگے آپ اسے سرچ کر لیں گے و او آر ڈ ورڈ لکھا آپ انٹرک کریں دیکھو سب سے اوپر آگیا ویسے کلک کریں گے تب بھی یہ چل جائے گا ٹھیک ہے اگر ادھر سے نہیں چلانا چاہتے تو پھر مائی کمپیوٹر میں چلے جاؤ آپ یہاں سے آگے مائی کمپیوٹر میں چلے جاؤ سیڈ رائی میں یہ پرام فائل اس میں چلے جاؤ یہ لکھا رہا ہے مائی کمپیوٹر آفیس اس میں چلے جاؤ اس میں یہ آفیس 14 اس میں بہت ساری فائل ہیں و لکھو آپ یہ دیکھو و سے ون ورڈ آ گیا اس پہ کلک کریں گے دو دفعہ یہ دیکھو یہاں سے چل جائے گا ٹھیک ہے اب یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں یہ ہوئی نہ اگر یہ نہیں ہے تو پریشان نہیں ہونا اب بازار جائیں ان سے انہیں کہیں کہ مائی کمپیوٹر آفیس کی سیڈی چاہیے ہمیں 2010 میں نے 2010 انسال کیا ہوئے یہ دیکھو لکھا آ رہا ہے ورڈ 2010 آپ بھی کوشی کریں یہی والے لے لیں اس کے بعد کے بھی ورجن ہے آپ اسعمال کر سکتے ہیں انہیں بھی لیکن یہ انٹر میڈیٹ ہے پرانے والا بھی نہیں نئے والا بھی درمیان میں اسے کور کرتے ہیں پریویس بھی آپ کو سمجھ آجائے آگے والی بھی سمجھ آجائیں گے ٹھیک ہے نا اس وجہ سے میں نے یہ رکھا ہو گیا اور آسان ہے فری میں یہ کوئی پیسے بھی نہیں لگ رہے اس کے اوپن آپ سیڈی لے لیں اگر کوئی بچے فیزیکل میرے پاس آتے ہیں تو اپنی یو ایس بھی لیں میں آپ کو دے دوں گا آپ اسے انسٹال کر لیجئے گا ٹھیک ہے نا اب انسٹالیشن کیسے کرنی ہے اس کا اپنا پرسیجر ہے اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے چلتے ہیں جی یہاں سے آجائیں میرے پاس ایف ڈرائی میں شاید سارٹر پڑھے ہوئے ہوں گے نہیں ہے جی میں ہوں گے یہاں دیکھیں سارٹر لکھا ہوا آ رہا ہے اب اس لئے گا میں دیکھو یہ لکھا رہا ہے ایم ایس آفیس ٹو تھاؤزن ٹین یہ ویسے فولڈر بھی بنا ہوا ہو گئے دیکھو یہ ہے اس پہ چلے جائیں اب اس میں دیکھو یہ لکھا رہا ہے سیٹ اپ بس آپ نے اس پہ دو دفعہ کلک کرنا ہے میرے پاس یہ تو میں تو نہیں کر رہا اب یہاں ریموو کریں اسے ریپیئر کرنے ٹھیک ہے نا تو میں فیلال نہیں کر رہا اسے اگر نئے انسٹال ہوتا تو یہاں انسٹالیشن کا اپریشن آجائے تھا اب نیکس 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 کرتے آپ کے باہر آفی انسٹال ہو جاتا کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت تھی ٹھیک ہے میرے پاس سالڈڈ انسٹال ہے اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ ایڈ ریموو فیچر ریپیئر کرنے ریموو کرنے ٹھیک ہے بیٹا آپ اسے انسٹال کر لیجئے گا یہاں سے اچھے اس کے بعد نیکس ہمیں کیا کرنے نیکس بیٹے اس کو چلائیں گے ہم دو دفعہ کلک کیا ہم نے یہاں آگئے اب آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے یہ دیکھو ماؤس ہے اب اس پر دو یا تین بٹن ہوں گے لیفٹ ہے رائٹ ہے میڈل ہے تین بٹن اس پر بنے وہ نظر آ رہے ہیں اب لیفٹ بٹن کا کیا کام ہوتا ہے یہ دیکھو کلک کریں کسی بھی آئیکن کو یہ سلیکٹ ہو رہے ہیں اور رائٹ کلک کریں گے چھوٹا سا میڈیو نظر آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں شارٹ میڈیو یہاں کلک کریں گے یہاں الگ نظر آئے گا اس پر کلک کریں گے اس پر الگ نظر آئے گا اس پر کلک کریں گے اس پر الگ نظر آئے گا اس پر کلک کریں گے یہ الگ الگ نظر آتا ہے اسے ہم کرتے ہیں شارٹ مینیو پاپ اپ مینیو پریشان نہیں ہونا کہ اتنے سارے مینیوز کو ہم یاد کیسے کریں گے یاد نہیں کرنا آپ نے اسے والاکہ لوگ اپشن خود با خود آ جائیں گے آج صاحب لوگ کو ٹھیک ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آ جائیں گے کنٹرول کی کی بورڈ کے اوپر ہے کنٹرول کا بٹن ہے اس جگہ پہ دیکھیں یہ یہاں بالکل لاس میں بنا ہے کنٹرول کی سی ٹی آر ایل کٹرل کنٹرول کی کہہ دے اس کو دبائیں اور موس کا فیل گھمائیں دیکھو سکرین دیکھو چھوٹی بڑی ہو رہی ہے یہ زوم آؤٹ ان ہے یہ زوم آؤٹ ہے قریب کرنے یہ دیکھو زوم ان ہو گیا یہ زوم آؤٹ یعنی دور چلے گیا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ اور سے دیکھیں تو اس میں ایک لائن نظر آ رہے کہ بھی نظر آتے کہ بھی غائب ہوتے ہیں سم کہتے ہیں کرسر کیا کہتے ہیں کرسر یہ بلنک کر رہی ہے ہوتی نظر آتی یہ غائب ہوتی ہے نظر آتے غائب ہوتی ہے بلنکنگ کر رہی ہے یہ اب مزید ہمیں کیا لکھنا ہے پریکٹس کرنی ہے تھوڑی سی پریکٹس کرنے کے لیے کیا کریں تھوڑا ٹیکس ہونا چاہیے ٹیکس کہاں سے لے کر رہے تو آپ نے لکھنا ہے ایکول سائن آر اے این ای رینڈ رینڈ مطلب رینڈم نمبر اوف پیراغراف پریکٹ سٹارٹ کریں ایک لکھیں گے پریکٹ کلوز کر کے انٹر کی دبائیں گے ایک پیراغراف دیکھو آپ کے سامنے آگیا ٹیکنہ دیکھو ایک ہی پیراغراف زوم کر گے دیکھو ایک ہی آرہے ہیں دوبارہ لکھتے ہیں ایکول سائن آر اے این ڈی رینڈ پریکٹس ٹرائٹ کی میں نے لکھا دو دو پیراغراف بنا دو یہ دیکھیں دو پیراغراف آگئے یہ والا پہلے کا تھا یہ بعد والے دو آگئے ہیں سیم اس طریقے سے دوبارہ لکھتے ہیں ایکول سائن آر اے این ڈی رینڈ آپ اس میں تین لکھو گے تین بنے گا پانچ لکھو گے پانچ بنیں گے دس لکھو گے دس بنیں گے سو لکھو گے سو بنیں گے جتنے لکھو گے جتنے لکھو گے جیسے میں فرض کرو دس لکھ دیتا ہوں یہ دیکھو تین پہلے تھے دس یہ تیرہ ہو گئے ہیں یہ دیکھو کافی سارے بن گئے ہیں آپ کہیں گے فائدہ کیسے بنانے کا جواب ہے پریکٹس اب ماؤس کا جو لیفٹ ورڈ بٹن ہے کسی بھی ورڈ کے دو دفعہ کلک کرو یہ سیلیکٹ ہو گیا اس پہ کلک کرو یہ سیلیکٹ ہو گیا اس پہ کلک کرو یہ سیلیکٹ ہو گیا اس پہ کلک کرو یہ سیلیکٹ ہو گیا دو دفعہ کلک کرنے سے ایک ورڈ سیلیکٹ ہو گا اور اگر میں تین دفعہ کلک کرتا ہوں پورا پیراگراف سیلیکٹ ہو گیا اس پہ کلک کریں کہیں پر بھی کرو تین دفعہ کلک کرنے یہاں کریں تب بھی ہو گیا یہاں کریں تب بھی ہو گیا یہاں کریں تب بھی ہو گیا کہیں پر بھی تین دفعہ کلک کرو وہ پورا پیراگراف سلیٹ ہو جائے گا دو دفعہ کرو گے ایک ورڈ ہوگا جس پہ کرو گے صرف وہی ہوگا دیکھو جہاں کلک کرتے ہیں صحیح ہو گیا مزید کی ہے یہاں سے دیکھو یہ فاؤنٹ کا سٹائل ہے میں چینج کر دیتا ہوں اسے یہ دیکھو بدل دیا میں نے اس کو سلیٹ کریں گے اس کا رائٹنگ سٹائل چینج کر لیتے ہیں بہت سارے ہیں اب کوئی بھی کریں اس کو سلیٹ کریں اس کا رائٹنگ سٹائل بدل لیتے ہیں دیکھو ادھر سے آکے بدل دیا میں نے اس کو سلیٹ کریں اس کا رائٹنگ سٹائل بدل دیتے ہیں یہاں سے آ جائے یہ لو بدل دیا میں نے اس کو دیکھو دیفرنٹ رائٹنگ سٹائل اس میں آ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں فاؤنٹ سٹائل تو سٹائل آپ چینج کر سکتے ہو آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کہتے ہیں کہ سر نہیں مجھے فاؤنٹ کا سٹائل نہیں چینج کرنا تھا مجھے یہاں سے اس کا سائز بڑھا کرنے تو یہاں دیکھیں اس کو پہلے سلیٹ کر لیں مرح dad слیٹ نہیں نے کرو گے کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھ کوئی یہاں سے میں اس کا سائز بڑھا کروں کچھ بھی نہیں ہوا اگر ہم یہ ورڈ سلیٹ کرتا ہوں تو اس رمک اکیلا ورڈ بڑھا ہو جائے گا دیکھو یہ اکیلا وہ بڑھے ہو گئے تو اگر پورا پیراغرف سلیٹ کر لیں تو اور یہاں سے آگے آپ کہتے ہو تو پورا پیراغرف بڑا ہو گیا تو جس کو سیلیکٹ کرو گے اس پر ایفیکٹ آنے نہیں سیلیکٹ کرو گو نہیں آنا یہاں سے آگے چھوٹا کر لیں ویسے اس پر بھی کلک کیا جا سکتے ہیں سائز بڑے ہو رہا ہے چھوٹے ہو رہے ہیں یہاں سے بھی فانٹ کے سائز بڑا اور چھوٹا کیا جا سکتے ہیں ادھر سے بھی کر سکتے ہو ویسے کنٹرول کی دبائیں اور یہاں سے جو درمیانی بریکٹ ہوتی ہے جسے کرلی بریکٹ کہتے ہیں اس کو دبائیں ادھر کو سائز بڑے ہو رہا ہے اس کو ساتھ والی بریکٹ کو دبائیں گے چھوٹے ہو رہے ہیں یعنی رائٹ بریکٹ دبائیں گے سائز بڑے ہو رہے ہیں لیفٹ بریکٹ دبائیں گے چھوٹے ہو رہے ہیں یہاں سے بھی آپ کام کر سکتے ہو یہ شارٹ کٹ کیجئے ہیں اس کی ورنہ یہاں سے کر لو کر آپ شارٹ کٹ کی نہیں لگانا چاہتے تو صحیح ہو گیا اس پہ کلک کریں گے یہ رائٹنگ سٹائل سنٹینس کیس یعنی پورے فکرے کہ پہلے ورڈ کا پہلا کریٹر بڑھا دیکھو یہ بڑھا ہے اور میں دوبارہ سلیٹ کرتا ہوں اسے اور یہاں سے آگے میں لور کیس کہتا ہوں دیکھو وہ چھوٹا ہو گیا سارے چھوٹے ہو گئے اگر میں اسے اپر کیس کہتا ہوں یہ سارے بڑھے ہو جائیں گے دیکھو سارے کیپٹل میں لکھے ہو نظر آ رہے ہیں اپر کیس میں لکھے آ رہے ہیں میں اسے کیپٹلائز کہتا ہوں کیپٹلائز مطلب کیپٹل ہر ورڈ کا پہلا کریٹر بڑھا آئے گا باقی سارے چھوٹے ہو جائیں گے اور اس کا اولٹ بھی ہے یہاں پر ٹوگل پہلا لیٹر چھوٹا باقی بڑھے ہو گئے ہیں صحیح ہے اب آپ اس کو اپلائی کرنا چاہیں تو کر لیں بنا بائی ڈیفال تو سنٹینس کیس ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ بٹے سے اپلائی کر سکتے ہو نیکس یہ فارمیٹ کلیر کریں گے دیکھو نارمل بنا دیا اس نے اس کو سیٹ کریں گے یہ دیکھو نارمل بن گیا اس کو سیٹ کریں گے یعنی فارمیٹ کو کلیر کر دیتا ہے یہ نارمل بنا دیتا ہے اس طریقے سے یہاں اس کو سیٹ کیا میں نے الفاظ موٹے ہو گئے اسے ہم کہتے ہیں بولڈ اس کی شارٹ کٹ کی کنٹول بی ہوتی ہے بولڈ ہو گیا ان بولڈ بھی اسی سے ہوتا ہے دیکھو کنٹول بی سے بولڈ بولڈ ختم بھی ہو رہا ہے بنا کلک کر تو بولڈ ہو گیا ختم ہو گیا اگر کوئی بچے کہتے سر مجھے شارٹ کٹ کیا دکھنی ہے تو بھئی کیا ضرورت ہے ماؤس پونٹرز پہ لے کر آؤ تو دیکھو بتا دے گا کنٹرول بیس کی شارٹ کٹ کی ہے اس پہ لے کر آؤ کنٹرول آئی شارٹ کٹ کی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے خود سے یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اٹالیک سے رفاظ ترشی ہو گئے دیکھو یہ ترشی ہوتے ہیں تھوڑا سے کنٹرول آئی دبا لیں دیکھو یہ شارٹ کٹ کی اس پہ بھی کام کر رہا ہے یوں دبائیں گے دیکھو لائن آگے کنٹرول یوں سے لائن آتی ہے ختم بھی اسی سے ہوتی ہے یہ انڈر لائن کے لیے تو اس کی سٹائل بھی ہے دبل لائن آگئی ہے یہاں سے آ جائیں گے سالیڈ لائن آ جائے گی یہاں سے آگے دوٹڈ لائن آ جائے گی یہاں سے آگے ڈیش لائن آ جائے گی اور بھی لائنیں ہیں بہت ساری آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں دیکھو یہ ویوی لائن آگے ویو کی فارمیں جو ہوتی ہیں آپ کہہ دیں میں اس کا کلر چینج کرنا ہے تو اس پہ کلک کرو یہ دیکھو یہ کلر کا اپشن آگے ہے ریڈ کلر آ جائے اورنج آ جائے یلو آ جائے لائٹ گرین آ جائے گرین آ جائے یہ الگ الگ کلر ہیں جیسا آپ کو دے جائے ویسا کر لو آپ اسے ختم کرنا ہے دوبارہ کلک کرو ختم ہو جائے گا یہ سٹرائک تھرہو ہے اب سٹرائک تھرہو کا کیا کرنا ہے ہمیں جیسے فرض کرو یہاں پر لکھا آ رہا ہے ڈالر ڈالر کا سائن ڈالنا تھا میں نے ڈالر اور میں نے لکھا 200 ڈالر سیمبل 150 ٹھیک ہے نا اب یہ 200 کو میں کٹنا چاہتے ہوں دوسر کو سلیٹ کر کے نا اس پہ کلک کر دو یہ سٹرائک تھرہو کر دے گا جیسے کٹا ہوا ہوتا ہے دو سو نہیں ڈیڑھ سو صحیح ہو گیا تو سٹرائک تھرہو کا مطلب یہ ہو گیا سیم اسی طریقے سے میں نے لکھا یہاں پر ٹین ایکس کی پاور فائیو پلس ٹونٹی ایکس کی پاور پور مائنس تھرٹی ایکس کی پاور تھری اس کو زوم کر لیتا ہوں تھوڑا سا نا سائز بھی بڑھا کر سکتا ہے اب یہاں سے زوم کرنا ضروری نہیں دیکھو بڑے سائز ہو گیا اب مجھے بتائیں یہ لکھا رہا ہے ٹین ایکس کی پاور فائیو تو جواب ہے نہیں یہ تو نہیں لکھا رہا ہے نظر تو پھر کیا کریں اس کا سائز اس کو سیٹ کرنا ہے ہمیں تو یہ دیکھو پاور بنانے کے لیے سوپر سکرپٹ سوپر سکرپٹ پاور بنا دو اب یہ لگ رہا ہے ٹین ایکس کی پاور فائیو ہے جبکہ یہ تو نہیں لگ رہا اس کے لیے پھر کیا کریں گے یلو پاور بنا دو اس کے لیے کیا کریں گے ہیلو پاور بنا دو ٹھیک ہوگے دوبارہ کلک کرو گے وہ پاور ختم ہو جائے گا تو اس شارٹ کٹ کی بھی ہوتی ہے کنٹول شیفٹ اور پلس کا بٹن دیکھو یہ پاور بنا رہا ہے پیسز کو پر بھی لیں گے تو وہ بتا ہی دے گا شاید آپ کو شارٹ کٹ کی وہ بتا رہے ہیں کنٹول شیفٹ اور پلس کا بٹن ایک ساتھ دبائیں گے وہ بنا دے گا اس کو ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے ختم کرنا تو کر لیں اب اسے ختم نیکسٹ آپ نے پڑھا ہوگا کہیں پر ایچ ٹیپٹل لکھ دیتا ہوں ایچ ٹو کو اب ایچ ٹو ایسے لکھا جاتا ہے تو شاید جواب ہے نہیں ایسے نہیں لکھا جاتا ٹو کو تھوڑا سا نیچے کر کے لکھتے ہیں ہم لوگ تو یہ ہمارے پاس بیس میں لے جائے گا اسے اسے ہم کہتے ہیں سب سکریپٹ وہ سوپر سکریپٹ تھا پاور کے لئے یہ ہے سب سکریپٹ سوپر سکریپٹ سب سکریپٹ صحیح ہو گیا تو یہ اس طریقے سے ہے تو فیلحال آج بیٹا اتنی ہی کلاس میں نے بڑھائی تھی اس کو میں نے ریکارڈ کر دی ہاں ٹائپنگ ٹوٹر کی بھی بات کی تھی میرے پاس یہ لکھا رہا ہے اے ایس ٹی اے ایس ٹی مطلب ایڈوانس پیک ٹائپنگ ٹوٹر آپ کو اس سے اچھے اچھے ٹائپنگ ٹوٹر مل جائیں گے میں نہیں کہتا کہ یہی والا کریں آپ وہ کر سکتے ہو لیکن میں اس کو پریفر کر رہا ہوں کیونکہ یہ سیمپل سا ہے اس کے اندر لیکچر جو لیسن بڑے زبردست بنے ہوئے ہیں آسانی کے ساتھ ہم اسے ذیکھ سکتے ہیں ہم نیٹ سے ڈانلوڈ کر لیں بنا میں وٹس اپ کر دوں گا آپ لوگوں کو جو جو بچہ اس کورس کو کرنا چاہا رہے ہیں آن لائن کر رہے ہیں یا آف لائن مجھے میسج کر دیں نا جس کا میسج آئے گا میں اسے یہ سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہو گیا تو چلیں بارحل ایک دفعہ میسج کر دو میں ان کی لسٹ بھی بنا لوں گا ان سارے بچوں کی اور پھر کیا کریں گے ساتھ ہی آپ کو میں بھیج بھی دوں گا تو چلیں بارحل اس پہ رائٹ کلک کریں ایکسٹیکٹ ہیئر کریں اب یہ یلو کلر کا ایک فولڈر بن جائے گا اس میں دیکھو یہ بن گیا ہوئے اس پہ بھی اے ایسٹی لکھا آ رہا ہے ایڈوانس سپیڈ ٹائپنگ اے ایسٹی مطلب ایڈوانس سپیڈ ٹائپنگ جب اس پہ کلک کریں گے اس کے اندر چلیں جائے ایسٹی بھی لکھا رہا ہے اے ایسٹی ٹویلو اس پہ دو دفعہ کلک کرو اچھا یہ اس کے اوپر تو خیر کمپیٹی بل نہیں مانا اس نے سیب صحیح نہیں ہوا تو چلیں میں ایک کام اور کر رہتا ہوں رن ایز ایڈمسیٹر رن کر کے دیکھتے ہیں یہ چلاتا ہے اس کے اوپر بھی اس نے نیچر آیا ہوا چلو خیر میں اس کو دیکھوں گا اور دوسرے پیسی پہ یا پھر دوبارہ سے اسے کاپی کر کے لے کر آ کر اسے چلا لیں گے چلیں بہرحال نئی آگیا آپشن ٹھیک ہے نا تو رن اینی وی پہ کلک کیا میں نے یس کیا یہ رن ہو جائے دیکھو رن ہو گیا ہوگا ہے تو اب آپ نے کیا کرنے بگن پہ کلک کرنے یہاں اپنا نام لکھیں گے جیسے میں نے لکھا ہوئے اوکے لیسن لیسن نمبر ون اور یہاں سے آ کر یہ دیکھو یہ ایکسرسائز نمبر ون آ رہا ہے صحیح ہو گیا تو اس میں دیکھو یہاں پر دوبارہ بند کر کے چلاتے ہیں اسے تو اس کو ایکسٹریکٹ کریں گے یہاں پر یہ آ گیا ہے اچھے جب آپ اسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں نا یہاں اپشن آ رہا ہے ایکسٹریکٹ ہیار اگر آپ کے پاس یہ نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطبہ ون آر ای آر کے نام سے ایک سافٹریکٹ ہوتا وہ آپ کے پاس انسٹرال نہیں ہے وہ بھی مجھے میسیج کر دیں میں تمہیں سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے وہ انسٹرال کریں گے پہلے پھر ہی اپشن آئیں گے اس کے بعد اس پر کلک کریں گے یہ ایسٹی ٹویل پہ جائیں گے یہاں پھر رائٹ کلک کرو یہ لکھا رہا ہے سینڈ ٹو ڈیسک ٹاپ اب ڈیسک ٹاپ کا مطلب یہ سکرین یہ دیکھو یہ بن کر آ گیا ہے اس کا شارٹ کٹ اس پر دو دفع کلک کریں گے یہ یہاں سے بھی چلا دے گا بگن ٹائپنگ اوکے لیسن لیسن نمبر ون اور اس کو نیچے لے جائیں یہ لکھا رہا ہے ایکسرزائز نمبر ون ہم روز اب کیا کریں گے اگر غور سے دیکھا جائے تو یہاں لکھا رہا ہے اے ایس ڈی ایف اپنے دونوں آج سیدھے کریں انگوٹھیں نیچے کر لیں اسے اس والی فنگر سے سٹارٹ کریں گے اے ایس ڈی ایف اسے سٹارٹ کریں گے سیمی کولن ال کے جے یا جے کے ایل سیمی کولن اس دونوں ہاتھوں کی فنگر کو نا لیفٹ والے ہینڈ سے سٹارٹ کریں گے چھوٹی فنگر سے اے ایس ڈی ایف اے ایس ڈی ایف اے ایس ڈی ایف اس کو یاد کریں گے دو منٹ تین منٹ پانچ منٹ دس منٹ جتنا ٹائم لگے سے یاد کریں گے اس لگے سے اس والی فنگرز کو بھی جب یہ یاد ہو جائے دونوں گھوٹھے جو انہیں سپیس بار پر یہ جو بڑا سا بٹن ہوتا ہے یہ والا یہ سپیس بار ہوتا ہے اس پر رکھیں گے ایک دفعہ سپیس بار دباؤ اس کے اوپر کیا لکھا رہا ہے ف پھر ف ف پھر ف سپیس یعنی بڑا بٹن جے 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 سپیس ایف 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 سپیس جے جے دو دفعہ سپیس دب گیا غلطی ہو گئی وہ سٹار کا مطلب مسٹیک ہے اور بھی دبا کے دیکھیں غلطی ہو جائے گی تو چلیں ایف ایف سپیس جے 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 سپیس جے ایف جے ایف جے ایف جے ایف ایف جے ایف جے ایف جے ایف انٹر دبائیں گے ڈی 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 کے 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 ڈی 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 ایسی بیٹا اب اس کو ٹائپ کرتے جاؤ گے کتنا ٹائپ کرنے ہیں یہ جو چار لائنے نظر آ رہی ہیں نا ساروں کو ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ لیں ٹائپ کیا میں نے ایس 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 پھر ایل ایل آ گیا پھر ایس ایس آ گیا پھر ایل ایل آ گیا پھر ایس ایس آ گیا ایسے آپ اس کو ٹائپ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں میں نے غلط ٹائپ کر دیا اُلٹ بٹن دبا دیئے اور مسٹیک ہو گئی ہے تو چلو اچھی بات ہے نظر آ گئی ہے آپ کو مسٹیک تو بیٹا آپ کے بعد چار لائن ہے چار مسٹیک کر سکتے ہو میں نے چار کر دیں اس کا مطلب صحیح نہیں ہوا ہی ہے ایسی بات نہیں ہے ہم ٹائپنگ کر سکتے ہیں لیکن بہرحال سٹار آپ کو دکھانے تھے وہ ہو گئے ہیں چار سٹار آپ یعنی چار مسٹیک ہو گئی کوئی ایشیو نہیں ہے چار سے زیادہ ہو گئی اب یہ اس کیپ کونے والا ایک بٹن ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اس کیپ اسے دبائیں گے پیس بار کو دبائیں گے دیکھو پھر سٹارٹ ہو گیا ہو گا ہے لیکن بیٹا یہ پورا لیسن چار لائن ہی ہونے کے بعد کرنا ہے درمیان میں نہیں کرنا بنا یہ لیسن کبھی ختم ہی نہیں ہوگا ہر طب آپ دوبارہ سٹارٹ کر لیں گے اسے کمپلیٹ کرنا ہے پھر سٹارٹ کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ پورا رکھ کے ٹائپ کرنا ہے یہ نہیں کہ پہلی لائن میں دیکھو ایف اور جے ہے ایک لائن فنگر رکھی ایف پر ایک رکھی جے پہ دبائے جا رہے ہیں لائن پوری دوسری لائن پر ایسے نہیں کرنا پورا ہاتھ رکھ کے ٹائپ کرنا ہے آپ نے تیسے نمبر پہ سپیڈ کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے بہت سپیڈ سے ٹائپ کر کے ضرورت نہیں ہے بھائی ابھی ہمیں صرف ٹائپنگ سیکھنی ہے کہ ہماری فنگر کو پتا چلے کون سا بٹن کہاں ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے تو بیٹا یہ آج میں نے یہاں تک بچوں کو پڑھا ہے میں نے اس کی کلاس ریکارڈ کر دی ہے میں ویڈیو سینڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو اس کو دیکھ لیں اگر کوئی پریشہ نہیں ہوگی تو کل انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے ٹھیک ہے بیٹا حافظ